اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایوریج کاؤنٹ اتنی چاہیے ہوتی ہے پچے پیدا کرنے کے لیے یہ سپرم کاؤنٹ گر جاتی ہے کچھ ایسی بری عادتوں کی وجہ سے جو لوگ اپنا لیتے ہیں ان میں سے نمبر ون پر جو ہے نا وہ ہے مشتزنی جسے آپ میسٹر بیشن کہتے ہیں اس سے ستے ناس مارتے ہیں لوگ اپنی مردانی ہیں نمبر دو یہ سگرٹ پینا سٹے لگانا سموکنگ ستے ناس مارتے ہیں آپ اس سے اپنی مردان کی کا پھر ڈرگز لینا اس سے بھی ستے ناس مارتے ہیں لوگ یہ شراب پینا یہ چار سب سے بڑے فیکٹرز ہیں مشتزنی سموکنگ ڈرگز لینا اور شراب پینا پھر یہ جو آپ کے اللہ بھلا کرے غزائیت کی کمی کی وجہ سے بھی آپ کو جب لیک آف وائٹیمنز یا نیوٹرینٹس نہ ملیں تو بھی ہو جاتے ہیں اچھا کچھ لوگوں کو اوور ویٹ ہونے کی وجہ سے بھی پرابلم ہو جاتے ہیں اور اس کی ایک اور وجہ ہے کہ بہت زیادہ سیکجول ریلیشنشپ رکھنے سے نارمل سے بہت زیادہ اس کی وجہ سے بھی یہ سپرم کاؤنٹ بہت لوگ جاتا ہے کچھ غزائیں ہیں جو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اگر آپ کنزیوم کریں تو اس سے بھی سپرم کاؤنٹ بڑھ سکتا ہے ان میں سے ایک وارٹر میلن ہے تربوس جسے آپ کہتے ہیں پھر یہ ڈارک چوکلٹس ہوتے ہیں چوکلٹس بھی دو قسم کے ہوتے ہیں نا تو ڈارک والے ذرا کڑوے ہوتے ہیں لیکن وہ اس میں مدد کرتے ہیں اسی طرح وہ جو سٹرک فروڈز ہوتے ہیں جن میں سٹرس ہوتا ہے جیسے کہ لیمن یوسز ہو گئے اسی طرح ٹیمارٹر لیکن ٹیمارٹر کا زیادہ استعمال جو ہے وہ پتری بھی کر دیتا ہے تو اس لیے اس میں بھی آپ خیال رکھیں اسی طرح یہ جو بینز ہوتے ہیں اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے نٹ سے بھی فائدہ ہوتا ہے اور یہ ریڈ میٹ جو ہوتا ہے نا گائے کا ہو گیا یا پھر بکرے کا ہو گیا اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے بہت زیادہ نہیں کھانا بہت زیادہ تو کوئی بھی چیز کا استعمال نقصان دے ہو جاتا ہے اسی طرح بارلی جو ہے جوج اس کو اب کہتے ہیں اس میں بھی زنک بہت زیادہ ہوتی ہے پھر ٹونہ مچھلی ہوتی ہے نا اس کے اندر یہ بھی بڑی اچھی رہتی ہے انڈے جو ہے ان میں پھر وائٹمنٹ بی ٹویلو ہوتی ہے وہ بھی اچھی رہتے ہیں براکلی ہمارے ہاں شاید پاکستان انڈیا میں اتنی نہ ملتی ہو وہ بھی اچھی ہوتی ہے ویسٹن ممالک میں تو کافی ملتی ہے لیکن بارال یہ کچھ چند ایک فوڈ ہیں میرے خواہ سے دس کے قریب میں نے آپ کو بتایا ہوں گے یہ ہیلپ کرتے ہیں اچھا اب آ جائیں وظیفے کی طرف کیونکہ دیکھیں میں جو بھی بات آپ کو بتاؤں گا اس میں میں آپ کو میڈیکل ریزننگ بھی بتاؤں گا یہ لازم ہے کہ اس کو میڈیکلی بھی ایکسپلین کیا جائے تاکہ آپ اس کو میڈیکلی بھی دیکھیں اور اس کو ہم روحانیت سے بھی دونوں معاملے لاسات لے کے چلیں تو پہلے تو آپ نے انشاءاللہ وضو کرنا ہے اچھی طریقے سے وضو کرنے کے بعد آپ نے سورة الاحقاف یہ قرآن کریم میں سورة الاحقاف اس کی تین مرتبہ تلاوت کرنی ہے یہ قرآن کریم میں سورة نمبر فورٹی سکس ہے سورة الاحقاف سورہ محمد سے پہلے ہے سورہ جاسیہ کے بعد تو اس سورہ مبارکہ کی سورة الاحقاف کی آپ نے تین مرتبہ تلاوت کرنی ہے پھر جو آپ کا مقصد ہے اس کے لئے دعا کرنی ہے اور یہ کام آپ نے روز کرنا ہے کوئی بھی وقت آپ ڈھون لیں اپنی سہولت کے لحاظ سے وضو کریں اور تین دفعہ سورة الاحقاف پڑھیں اور اس کے بعد دعا کریں روز یہ کام کریں انشاءاللہ جب تک پوزیٹیو ریزلٹ آ جائیں گے تو اور اپنے کھانے پینے کا خیال رکھیں اور جو میں نے آپ کو کچھ فوڈز بتائیں ہیں ان کا بھی خیال رکھیں کہ آپ انہیں بھی شامل کریں اور جب تک مکمل شفا نہیں مل جاتی اس کو آپ نے روزانہ ایک وقت جو بھی تیہ کر لیں کیونکہ وضائف میں یہ ہوتا ہے کہ سکیٹرڈ لی نہ کیا کریں اس کو کوئی بھی ایک وقت تیہ کر لیں جو آپ کو لگتا ہے ہر روز آپ اس وقت کر سکتے ہیں اس وقت کر لیں اور جب یہ عمل کر رہے ہوں اس دوران ہم بستری بھی کر سکتے ہیں میں آپ کے عمل کے دوران نہیں کہنے کا مطلب ہے کہ عمل کرنے کے بعد جن ایام میں آپ یہ عمل کر رہے ہیں ان دنوں میں ہم بستری بھی کر سکتے ہیں ہم بستری کرنے کے ممانعیت نہیں ہے لیکن ان چیزوں سے بھی آپ نے بچنا ہے جو میں نے اوپر آپ سے ذکر کی ہیں مشتزنی سے بچنا ہے مشتزنی کے علاوہ سموکنگ سے اسی طرح اور کوئی غندی غلیز عادت ہے لوگوں کو پڑ جاتی ہیں ان چیزوں سے بچیں اور ساتھ ساتھ جو ہے ان غزائیت کا خیال رکھیں ساتھ ساتھ یہ روحانی ذکر بھی کریں تو انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو شفاہ ہوگی اللہ بہتری کرے انشاءاللہ تعالی ہمارا کام جو ہے ازباب کی حد تک عمل کرنا ہے اللہ سے مانگتے رہنا ہے دینا نہ دینا یہ اس کی مرضی اس کی کیا حکمتیں ہیں وہی جاننا کبھی کبھی ہم اپنے ہاتھوں سے اپنا خانہ خراب کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں تو بہرحال اس زمن میں احتیاط کیا کرو کہ ہمارا جسم جو ہے نا وہ ہمارے پاس امانت ہے اللہ تو اس کو اتنا ہی اسی طریقے سے استعمال کرنا ہے جس طرح کے استعمال کرنے کی اجازت ہے اور ویسے نہیں کرنا جس سے منع کیا گیا ہے کیونکہ اس کے پیچھے کوئی راز ہوتے ہیں اس لیے ان چیزوں سے منع کیا جاتا ہے بہرحال اللہ تعالی بہتری کرے اللہ تعالی بہترین